سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر وافیہ سے ہوں گے آج کافی عرصے سے جو ہے نا وہ ویڈیوز نہیں بنی کیونکہ سیٹ اپ کا میں کچھ کام کر رہا تھا اور کام بھی اس طریقے کا تھا کہ آفیس جانا ہوتا تھا اور آفیس کے بعد جو ٹائم ملتا تھا اس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت کنسٹرکشن کرنی پڑتی تھی یہ دیکھیں میں نے کتنی ساری انٹیں نکال لی ہیں اور یہ میں نے جو ہے وہ فلائنگ ایوری بنا لی ہے ٹھیک ہے سوتوں کے اڑنے کے لیے کوشش کیے کہ جو بریڈنگ سیزن کے بعد جب برڈز فری ہوا کریں گے تو اس پورے کیج کے اندر جو ہے وہ برڈز کو چھوڑ دیا جائے گا ابھی کچھ برڈز میں نے چھوڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مین انٹرنس میں نے رکھ دی ہے پہلے یہ دروازہ تھا یہاں سے تو اس کو میں نے پرابر جو ہے وہ پکا بند کر دیا اور آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اندر سے دروازہ کس جگہ پر رکھا ہے اس ایوری میں جانے کے لیے کیونکہ دیکھے گر یہ میں مین گیٹ کھولتا ہوں تو یہ باہر اوپر اوپن ہے تو اس میں سے برڈز اڑنے کا خطرہ ہے تو چلتے ہیں آپ کو سیٹ اپ ویزٹ کرواتے ہیں برڈز دکھاتے ہیں کون کون سے ہیں اور کیا سیٹنگ کی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو یہ ہم جا رہے ہیں اندر اور جیسے ہی اندر جائیں گے ہم تو یہ سامنے جو ہے وہ کچھ گرین رنگنک کے پیرز ہیں اور نیچے بلو کے پیر ہیں پھر یہاں پر ایک گری رنگنک کا پیر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ یلو اور وائٹ کا پیر ہے اور اس سیڈ پہ میں نے را کے پیرز لگائے گئے تو یہ تقریباً اس طریقے کا جو ہے وہ سیٹ اپ بن گیا یہ اس جگہ پہ جو تھا ایک کمرہ تھا وہ میں نے بیچ میں سے نکال کے شیڈ کو تھوڑا بڑا کیے اور بڑا کرنے کے بعد جہاں اس طریقے کی سیٹنگ بنی ہے ابھی یہ کچھ کیجز فالتو ہیں ان کو بھی میں پرسیس کروں گا کہ کہیں پہ سائیڈ پہ سیٹ کر دوں ٹھیک ہے یہ سامنے راہ رنگ نیکس سارے ٹھیک ہے اور یہ کچھ ہوگو رومو اور ٹی سی بی کے ایکزیلیشن کے پیر ہیں اور اس جگہ پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ جیسے یہ ہم اس گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اس گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد ساتھ ہی میں نے یہ یہاں پر ایک دیوار میں سراخ کیا ہے سراخ کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے میں نے تقریباً تین بائے دو کا دروازہ نکالا ہے ٹھیک ہے اس کی تین فٹ ہائٹ ہے اور دو فٹ جو ہے وہ انچہ ہے تو چلیں آج آئیں میں آپ کو فلائن ایوری میں لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دروازہ بن کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں یہاں سے ہم جائیں گے فلائن ایوری کے اندر جی تو یہ ہماری جو ہے وہ فلائن ایوری ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھے اچھا فلائن ایوری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کی ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے فیدرز جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور برڈز ایک بار پھر سے یعنی کہنا جوان ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ کیج میں پڑے پڑے دیکھیں گے میں نے پہلے دن چھوڑے تھے برڈز کچھ حالانکہ یہ سارے وائلڈ پیس ہیں پہلے دن چھوڑے تھے تو تھوڑے کم کم اڑتے تھے لیکن بعد میں جب تقریباً دو چار دن گزرے ہیں تو یہ سارے ایسے بہترین اڑتے ہیں کہ یہ پکڑائی نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو یہ بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے بھی جب یہ اڑتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ان کے لیے اب میں یہاں سے آپ کو پھر دوبارہ بکھاتا ہوں میں نے ان کے لیے یہ دیکھیں جولے بھی لگائے ہیں اور ابھی تو فیلحال تاروں سے باندے ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور مضبوط بھی ہو ویسے یہ جو تار ہے یہ بھی مضبوط ہے ایک میں نے جولہ ان کے بیٹھنے کے لیے یہ لگایا ہے دوسرا میں نے یہ دیکھیں کہ یہ جولہ لگایا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا میں نے وہ اس سیڈ پر لگایا ہے اور یہ بانس بھی میں نے جو ہے اس جگہ پر کھڑا کی ہے تو یہ اس کے پر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ سیٹ لگا کے میں نے اس کو فائبر کی سیٹ لگا کے تینکے سردیاں آ چکی ہوئی ہیں تو سردیوں کی وجہ سے یہ سیٹ لگا کے میں نے ساری فائبر تقریباً دو سیڈ سے میں نے کور کر دی ہے چھت بھی کور ہے اور یہ دیکھیں نیچے دوار ہے اور اس سیڈ پر بھی کمپلیٹ دوار ہے تو یعنی کہ یہ تیس سیڈے بلکل کور ہو چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہوا یا تھنڈ یا بارش یا پانی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے وہ دیکھیں وہ جیلے پر بیٹھا ہے کتنا پیرا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والی فرنٹ سیڈ جو ہے پوری کی پوری اب اس سیڈ پر سوچ رہا ہوں کہ یا تو چک لگا دوں یا جو ہے فائبر کی سیٹ ہی لگا دوں کی تو فائبر کی سیٹ بہت کاؤسلی ہے تو یا پھر جو ہے نا اس کو میرے پاس پلاسٹک سیٹ پڑی ہوئی ہے پلاسٹک سیٹ سے کور کروں اب دیکھنا یہ ہے کہ جی کون سی چیز سوٹیبل رہے گی اور کیونکہ اندر کا ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرنا ہے تاکہ اندر جو ہے وہ تھنڈی ہوا نہ آئے برڈز کو کیونکہ براول پنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ سبڈیوں میں جنوری فروری میں جو ہے وہ برڈز کا برڈز کو جو ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ٹھنڈ پنڈی میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تھیک ہے سبڈیوں میں جنوری فروری میں تقریباً ایک ڈیٹھ ایک دو پہ جو ہے وہ تیمبریچر آ جاتا ہے جس ٹیم بارش ہوتی ہے تو یہ فائبر اس طریقے سے لگانے کا مقصد یہ ہوا ہے کہ یہ ایک تو برز جو ہے وہ اس جالی کی باہر والی جالی کو کٹیں گے لگا ایسے تو میں نے کوشش کی تھی کہ اچھی والی جالی ہی لگواؤں اور اچھی والی ہی لگوائی تھی یہ دیکھیں میں نے بیچ میں راہ بھی چھوڑا ہوئے کیونکہ اگر راہ اس جالی کو نہیں کٹ سکتا کیونکہ یہ بھی وائلڈ پیس ہے اس کو نہیں کٹ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ جالی ٹھیک ہے تو جالی میں نے اور دوسرا فائبر لگانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ برز اس کو کٹے نہ اور باہر نہ نکل جائے کیونکہ اگر کسی رنگ نیک کی تو چلو خیر ہے رنگ نیک تو ہو سکتا ہے کہ اس وائر کو نہ کٹ سکے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی اچھی والی اور ہارڈ والی جالی ہے سراخ بھی اس کا چھوٹا ہے اور یہ جالی بھی کافی ہارڈ ہے راہ مطلب کہ اس کو کٹ نہیں سکتا اس کو یہ وہ جالی چائنہ جالی نہیں ہے جو مطلب کہ راہ رنگ نیک آسانی سے اس کو کٹ سکے تو کوشش یہی تھی کہ بس بریڈ لینے کے بعد جو ہے نا اب برز کو جو ہے وہ اس میں ایوری میں ہر سال جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور جب بھی بریڈنگ سیزن شروع ہو تو تقریبا میں سے دس پندرہ دن پہلے ان کو کیجز میں ڈالا جائے اور بریڈ لی جائے اچھا ایسے ایوریز میں برز کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے ان کی محنت بھی آسان ہوتی کیا ہے جی کہ آپ نے دانہ اس طریقے سے زیادہ سارا آپ نے ان کو دانہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے پانی رکھ دینا ہے یہ نہائیں گے بھی کھائیں گے بھی سب کو ایک جیسا دانہ ملے گا سب اپنی مرضی کا کھائیں گے اپنی مرضی سے اڑیں گے اور برز جو ہے ہیلڈی ایکٹیو اور بہترین رہیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ سارے پیس جو ہیں اب اڑ کے اس سیٹ پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ را بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ رنگ نیکس ہے ٹھیک ہے یہ ہم دوم ان کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے برز جو ہے نا وہ بہت ہیلڈی رہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ساری سیٹنگ کی ہے اب کوشش کروں گا کہ یہ والا جو کیج ہے یہ چار ڈائی ڈائی کا کیج ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ میں نے سیل کرنا ہے یہ سیل کر کے یہاں سے اس کو بھی نکالیں گے اور اس کو جو ہے اس کے ایوری جو ہے وہ اور کھلی ہو جائے گی اس ایوری کا سائز جو ہے وہ بارہ مائی بارہ ہے ٹھیک ہے بارہ سکیر فٹ ہے یعنی کہ دونوں طرف سے بارہ مائی بارہ ہے اور آٹھ فٹ جو ہے نا اس کی انچائی ہے آٹھ فٹ انچائی ہے اور بہت بہترین ہے مجھے تو بہت پسند آیا ہے آپ لوگوں نے مجھے سجیشنز دینی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سیجیشنز دینی ہے کہ اس میں اور کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کیا جائے کہ برد جو ہے وہ زیادہ خوش ہو دیکھیں ویسے تو اڑتے ہیں اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں کوئی پریشانی ان کو یہاں پہ نہیں ہے کوئی بچے تنگ نہیں کرتے ان کو ایوری بالکل کلوز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اڑ کے جاتے ہیں بانس کے پر بیٹھتے ہیں خوش ہوتے ہیں مزے کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کیا چینجز کی جائے اور یہ جو سیٹنگ میں نے کی ہے اس میں کیا کمی پیسی ہے یا یہ جو سیٹنگ کی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس میں درخت کوئی سوکے لا کے اور وہ بھی جاڑیوں ٹائپ جو ہے وہ اس طرح کے لا کے رکھے جائیں زیادہ سارے یہ ایک آدھا اور تاکہ برڈ اس کے بھی بیٹھیں اس کی ٹہنیوں کو کھائیں اور اس کی لکڑی کو کٹیں تاکہ جو ہے وہ برڈز اور خوش ہوں مطلب ان کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو پروائیڈز ضرور کیا جائے آپ لوگ سے بھی مشورہ درکار ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ برڈز کو یہاں پر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے کہ کیا چیز ان کو اور یہاں پر دینی چاہیے اس سیٹ اپ میں ٹھیک ہے باقی سیٹ اپ جو ہے وہ تقریبا ہر سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے تو اس کو پورا جو ہے ڈویا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے سے فروٹس ہوگیرہ میں یہاں پہ ڈال کے چلا جاتا ہوں فروٹس کھا لیتے ہیں پانی دیکھیں کھلا میں نے رکھا ہوا ہے دانا بھی کھلا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بس یہ کیج نکال لیں کسی طریقے سے اور سیل کرنے اس کو تو سیٹ اپ جو ہے وہ اس طریقے کا بن جائے گا تو یہ دیکھیں کہ اس سیٹ سے آپ کو جو ہے وہ بریڈنگ سیٹ اپ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس سارے کا سارا ہی سیٹ پہ بریڈنگ سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ پہ سارا فلائنگ سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اندر ہی اندر تو کیسا لگا آپ کو فرینڈ یہ سیٹ اپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ